پہلے آپ کو بتائیں گے محکمہ تعلیم سندھ سے کرپشن کا سبق پڑھ لیں ایک سکول ڈیسک کی قیمت پورے 29,500 روپے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے وزیراعالہ سندھ کو خد لکھ دیا کرپشن سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھا محکمہ تعلیم سندھ نے صرف دو سال پہلے 6,860 روپے فی ڈیسک کا معاہدہ تیہ نہیں کیا تھا اب خزانے کو تین ایراب کا نقصان پہنچا ہے چیف سیکریٹیو کو آگاہ کیا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا سندھ حکومت کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے سائن سرکار کی کارستانیوں کا بھنڈا پھوڑ دیا وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کو خد لکھا محکمہ تعلیم نے دس جون کو اسکولز میں ڈیسک کی فرہامی کے لیے پانچ ارب روپے مالیت کے چار مہائدے کیے جس کی تحت ایک ڈیسک کی قیمت 23,985 سے لے کر 29,500 روپے تک تیہ کی گئی دو سال پہلے سترہ فروری 2019 کو بھی ایسا ہی ٹینڈر ہوا جس میں سب سے کم بولی 5,700 سے لے کر 6,860 روپے لگائی گئی لیکن نامعلوم وجوہات کی بینہ پر یہ مہائدہ تیہ نہیں کیا گیا اگر دونوں کیمتوں کا موازنہ کیا جائے تو موجودہ ٹینڈر 320 فیصد زائد کیمتوں پر دیا گیا جس سے مزانے کو 3.3 ارب روپے کا نقصان پہنچا اگر 10 فیصد سالانہ اضافے کو بھی مدد نظر رکھا جائے تو ڈیسک کی زیادہ سے زیادہ قیمت 9,000 روپے ہونی چاہیے لیکن اس کی عوصد قیمت 37,000 روپے بنتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ 22 اپریل 2019 کو چیپ سیکرٹری کو خط لکھ کر احتجاج ریکارڈ کر آیا تھا جس میں انہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے کم قیمت پر ٹینڈر نہ دینے سے آگاہ کیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ بھی کہا کہ 23 اکس 2019 کو ایک بار پھر خط لکھا گیا تھا جس میں محکمہ تعلیم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ٹینڈر شفاف نہ ہونے کے باعث ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بطور مبصر شریک نہیں ہوگا ڈیسک کا ڈھیکہ صوبائی وزیر کے بھائی کو دیا گیا اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کا دعوی کہا کرپشن میں سعید غنی سمیں دیگر ملوبس ہیں وزیر علیہ سندھ کرپشن کی نانی ہیں مراد علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے عمام کو اربوں روپے کا چونہ لگا دیا گیا یہ ڈیسک جس پر میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کی اٹھارا گیج کی ڈیسک ہے لوہا بھی لگا ہوا ہے پائپ بھی لگا ہوا ہے اور یہ تین فوٹ والی جو ہے یہ پیٹی سو روپے کی ہے دوہزار اکیس میں تین فوٹ والی دیزار کی اور چار فوٹ والی تیس ہزار کی پندہ لاکھ دیس کے خریدی جاری ساڑھے تین سو گنا زیادہ ریٹ کے اوپر تین ارب کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے ایک وزیر صاحب ہوتے ہیں اندر ان کا بھائی بھی اس کا فرنیچر کے ڈھیکے میں شامل ہے اور ایک شاہ صاحب بڑی مونچوں والے واسنے قومی ساملی میں کوٹ اتار رہے ہوتے ہیں ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے کر کون رہا ہے صحیح خرید دلاول زرداری حصے دار ہے اور یہ ہمارے تعلیم کے قتل مرادلی شاہ اس کا نانی ہے کرپشن کی میں کہتا ہوں مرادلی شاہ صاحب کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے کوئی خیرت ہے آپ کے اندر میں آلہ ادریہ سے جین جسٹس ہائی کورٹ سے اپیر کرتا ہوں وہ ہمارے سندھ کے بیٹے ہیں رحم کروائیں ان ڈاکوں سے نجات دنائیں